بہت ہی پیارا پڑھنا لیں انہوں تھوڑی جلدی بھی ہے بانیان دا بھی حکم ہے تو ٹائم ہونہوں بھی میں دسیا ہے کیونکہ اعلان کرنا جیڑا ہے نا اوڈا کو مقصد نہیں ہودا کانوی جو داس دیتا ہے اوڈے اوٹے پڑھن دے جناب بہت ہی پیارا پڑھنا لیں زاکریہ علی بیت جناب علی بادر آف دیونا اے ذکر محمد و علی محمد بیان فرمان دے سلوات اچھے آوازہ پڑھو سلوات مل کے با آوازہ بلان ترابت پڑھو دعائے ظہورِ حجتِ حُدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان کل ولی کا لحجت ابن الحسن اسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ والا عبائی فی حاضح ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکاتہو ان و تمتےہو فیہا طویلا یا رب محمد و علی محمد و اجل فرج قائم علی محمد درود مل کے باجمات صفی ازاد صدقہ مالک ازاداراندی حفاظت فرماؤ میرے مالک علی والیاندی اولاد دے نصیب نیک فرماؤ جتنی پولیس انتظامیاں پورے ملکی چھ ساڈنال تعاون کر رہیے مالک انہ دی بھی حفاظت فرماؤ عزتماب بانیاندہ اے پرحلوس مسلح ماتم لنگر نیاز خرچ حرجات مالکہ کن فیہ کون اکہ زادی اپنے پاک ویردے پرچمے توحید دہ صدقہ اپنے پاک دربارج قبول فرماؤ جیندہ جیندہ دل ہے علم دے وارش دہ ظہور جلد ہو جائے بھلند آوازنال سلوات تلاوت فرماؤ بہت ہی چھوٹا طالب المحامد دی حسیت نال حاضری میرا گھارے تو زیادہ وقت بھی نہیں اپنے وقت دے اندر مختصر جے وقت دے اندر مکمل نوکری پیش کرنا چاہتا اجازت دے جی آئی دی نوکری دا آگاز بھاواز جی دعا فرمانا شائری حوالے دنال بڑا موتبر جیہ نام جناب ساغر صدیقی صاحب اونا دیاں چار سترہ تو نوکری دا آگاز کر رہے ہیں اوپل ایک دن جب کبھی ظلم کے سورج کا فسو ٹوٹے گا جب کبھی ظلم کے سورج کا فسو ٹوٹے گا تب کہیں گردش ایام کو چین آئے گا مہربانی جناب جب کبھی ظلم کے سورج کا فسو ٹوٹے گا تب کہیں گردش ایام کو چین آئے گا صدیقی صاحب اگلے مصر علی کے کلم توڑ دیتا ہے اوپل ایک دن جب کبھی ظلم کے سورج کا فسو ٹوٹے گا تب کہیں گردش ایام کو چین آئے گا اگل ایک دن مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی زیائے ساگر ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا اے حد مظلومِ کربلا دے روزے تھے مارسومن جی سارے حد بلاند کرو حیدری دو محرم الحرام صحیح حسین بادشاہ نے ترس کیتا جنگل تھے بادشاہ کربلا تشریف لے آئے زمینِ کربلا نو تک دیر دلاب لگے زمین آدھیے بادشاہ بڑے بڑے وڈے بندے آئے بڑے بڑے وڈے نبی آئے لیکن کوئی نبی بھی عباد نہیں کر سکیا بادشاہ میرے ہسرتا مکی جاری ہیں کیا میں اتنی بیابانا جدہ ملے زمینِ کربلا اگل کیتی نا بادشاہ فرمایا کربلا دھیان کر او نبی انت میں حسین آ کربلا جڑا جڑا نبی جس جس وقت چاہے اے میرے علم میں چھے کربلا تن کوئی نبی بھی عباد نہیں کر سکیا اس دی خاص وجہ ہے زمینہ دیئے مولا کیا وجہ ہے امام فرمایا بے شک آدم تلائے کہ عیصہ تک تیرے تے نبی آئیں لیکن اونا سارے نبیاں دے وچوں کسے نبی داوی حیدر سا پیدر مادر زہراسی نہیں تھی توجہ کرنی ہے جی حیدر سا پیدر مادر زہراسی نہیں تھی امام فرمایا اکبر سا پیسر نبیوں کے بھی پاس نہیں تھا اگلا مصراتے بندہ وے گھنڑے ٹکرس آئیاں تو مانگ کے کھاندہ ہی تکلے مصراتے نہ بولے ناممکن بات ہے بادشاہ فرما رہے ہیں حیدر سا پیدر مادر زہراسی نہیں تھی امام فرمایا اکبر سا پیسر نبیوں کے بھی پاس نہیں تھا امام فرمایا کرتا کوئی آباد تجھے کس طرح آ کر گھر میں کسی مرسل کے بھی آباس نہیں تھا انتہائی شکریہ ایک کسیدہ پاک تلاوت کرنا چاہتا ہے اجازت دے جی کسیدہ امام حسن بادشاہ دی عزت و عزمدہ میرے بادشاہ دی ذات ایک بلند سلوات تلاوت کرنا اور کیا بھلا منزلِ توقیرِ حسن ہو توجہ کرنی ہے ذاکر صاحب اور کیا بھلا منزلِ توقیرِ حسن ہو جنت کو طلب تھی کہ وہ جاگیرِ حسن ہو جنت کو طلب تھی کہ وہ جاگیرِ حسن ہو اور مل جائے نہ صحابی کو بھی بکشش کا بروسہ گرزیرِ کفن پرزائے تحریرِ حسن ہو میں لہ جائے داؤد میں آج سب کو فضیلت حسن کی سنانے لگا ہوں ہر ذرا میرے کھڑ اُتے ہو گیا ہے اگر کھڑ گلتی ہو گیا ہے تم آذرات برائے کھڑ گلتی ہے محمد وآل محمد اللہ میں لہ جائے داؤد دکھانے لگا انتہائی شکریہ محمد محمد زبان اللہ ذائق کا چکھن واسطے نہیں بنائی حسین انہوں ٹوک دے ویا جڑ عمل اس کمی نے بار بار عمل کی تے میرے بادشاہ اس کمی نے دپا سے دیکھ کے فرمان دین میں کردار سارے ہی پہچانتا ہوں تُو کیسے ہوا ہے میں سب جانتا مہربانی جنا انتہائی شکریہ اے حد کبر تاکم ہوتا آج نہ ہوئے بھائی جنا بلان دیں بادشاہ اس کمی نے دپاس دیکھ کے فرمار میں کردار سارے ہی پہچانتا ہوں تُو کیسے ہوا ہے میں سب جانتا ہوں بادشاہ اس دپاس سے دیکھ کے فرمان دین اگر اور بھون کا تو مج میں کے اندر میں شجرہ تمہارا بتانے لگا بابا جی تو اٹی داد میرے واسطے اعزاد تو گھٹ دیں میرے وانی شکریہ جنا میں لہجائے دعود میں آج سب فضیلت حسن کی سنانے لگا ہوں حسن کے جو ٹکڑوں پہ پلتے رہے میں ان سب کے چہرے دکھانے لگا ہوں بنانے لگا ہوں لو اے او شیرے جس واسطے کسیدہ پاک شروع پیتے اس کمینے نا جڑا شام دا حاکم آئی ایک بندے نو زرد اولد دا لال چھتا ایک جدا امام بات شروع کرن تو تو اٹھ کے زبان درازی کرنی واقعہ توڑے بچے نوی یاد کہ مولا مرد جدا ملے ایک کمینہ اٹھے امام دشان چی گستا ہی کر رہے میرے بات شاہ فرمار لوگو میں علی امیر دا امیر پتر حسن میرا نانا نبی سلطان میں حسن چاہم شمال جنوب کر دیما میں حسن چاہم مشرق مغرب کر دیما میں حسن چاہم آسمان زمین اشارہ کار کے فرمان دیں علی کے پیسر سے تو ٹکرا گئی ہے تو عورت ہے مردوں میں کیوں آگئی مہربانی جناب زندہ بات بادشاہ اس دیپاس دیکھ کے فرمار علی کے پیسر سے تو ٹکرا گئی ہے تو عورت ہے مردوں میں کیوں آگئی ہے بادشاہ فرمایا بدل کر تیرے بی سکو اب تجھے میں زمانے کی لانت بنانے لگا انتہائی شکریہ جی عزت افضائی شکریہ اتنی میری یوقات نہیں جتنا تو سی سمات فرمار میں پھر پڑھ دینا بادشاہ اس دیپاس دیکھ کے فرمار علی کے پیسر سے تو ٹکرا گئی ہے تو عورت ہے مردوں میں کیوں آگئی ایک کسیدہ بھائیان دنال تے طالب دعا اجازت دے جی کسیدہ بہت تلاوت کی تے میں شہزادہ علی اسکر بادشاہ دی عزت عزمدہ تو آج گھروں میں دعا لگیے اگر سارے اندھا مزاج ملے تو کسیدہ پاک پڑھ گئی جی میں جناب نبور تے نہیں کر رہا ایک سلوات مل کے آواز بلاند پڑھو تے میں کسیدہ شروع کر رہا بسم اللہ جی سلوات مل کے آواز بلاند پڑھو ایک اتا جہان ہے باب الہوائج پنج تن کو ہے سب سے پیارا ایلی اس گئے سہی انتہائی شکریہ میروانی جناب نورج والمرج شہزادے دا ظہور ہوئے شہزادے دا ظہور تے شیر پڑھن جا رہے ہیں گال کیڑی پیاد رجب میں آیا ماں نے اٹھا آیا سب نے کہا یہ ولی ہے آنکھیں تو دیکھو چہرہ بھی دیکھو لگتا یہ بالکل علی ہے خوبدار بس یہ جان لو اس گری علی ہے مان لو کی عقیدہ اس بندے دا جس دے نزدیک حسین دا پتر بول نہیں سنگ دا آئے بے شاک آئے 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 یائلی یائلی دس محرم پیودے ہتھانتے شہزادے میدان چاکے کم کڑا کی تہے جورت دکھائی طاقت دکھائی ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا آیا تھا یہ سج کے لڑے کی گرج سے نو لاک بھی سر نگو تھا بولا یہ جب میدان میں ہر چل ہوئی جہان میں بولا یہ جب میدان میں ہر چل ہوئی جہان میں ایک مسکر آہر سے دشمن کو ہے جس نے مارا علی اس گر سہی انتہائی شکریہ جی شہزاد میدان چاہ کے جڑا اپنا تعرف پرائے تیود ہتھا تھے اچھل کے نو لاک دی آنکھی چاہ پا کے شہزاد میدان چاہ کے پیاد آئے بیٹا ہوں سہی کا زور علی کا میرے بدن میں بھرا ہے راز ہے اس پہ مجھ پہ تو عمر حدا ہے بیٹا ہوں سہی کا میرے بدن میں بھرا ہے راز ہے اس پہ مجھ پہ تو عمر حدا ہے چاہ ہوں تو فرش عرش پہ بھیجو زمین عرش پہ چاہ سار چون بھیجو زمین عرش پہ سارے جہاں میں ہو پانی میں کر دوں اشارہ میں ہوں اس گے سہی زندہ بات جی مہربانی جناب اللہ اللہ ہی 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 عزت افضائی دا شکریہ اکلا رہ گئے زہر دلال پتر میرا کے بھرا میرا کے قبضہ تلوار تے متھا رکھی بیٹھے میڑا امام اللہ جانے کیڑا خیال آئے میڑا امام تردہ 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 بینہ دے حیمیت دارتے آئے حیمیت دارتے آکے انہم آئے تلاوت کی تھی دروازے تے بنجو دیکھو کون سائل جدا میں وسدیا ملائکہ میرے گھر دے دروازے تے آئے تلاوت کر دیں بی بی دروازے تے آئے جیڑی حالت تھی مو تے ماتن کی تے واپس والی ہتھ جوڑ کے بی بی آدن بین اجن گیا سائن بھرا بھرا سوالی بنیا بھرا دا نام آئے ایمی آئیے میں ڈیسینڈ جی میں جھک دے پانی آ دے بھرا دے پاس دیکھ کے بی بی آدن کیوں کھڑ گیا ہیں دروازے تے بھن گربت دی تصویر جیڑا تیر لگئی پیشانی ویچ رت صاف کری ہمشیر رونا لگئے جیڑا تیر لگئی پیشانی ویچ رت صاف کری ہمشیر اتر مرا کے بھرا مرا کے جدا میڈے امام آہری سلام واسطے تمام پردہ دارانو ایک خیمے دے اندر اکٹھا گیتے تمام پردہ داران دے پاسے آہری سلام کر کے میڈا امام ہمی دے دار دے واپس والے کار دکھے گھوڑے دی زین تکھی ہوئیے گھوڑے تزین رکھی ہوئیے کے امام واپس والے تمام مستور آست دے کے ہتھ جوڑ کے امام فرمار دلو بابا نا سویرے میں ہم نہ نا اکبر ہم نہ سد کے فضل دی ماں اللہ دے نا تزین رکھ چھوڑے مت میں اکھے ٹین تے اپنے سردار حسین نو یاد آم سید آدھے ہیں بھر جائی عباس کے آدھے میں کوئی یاد نہ دروازے تے کھڑ کے دیکھ آج میں کو عباس سوار کرے سید میں چار سا یوگ اللہ کے میرا امام میدان دے اندر آئے آسمان دے پاسے مو گھر گیا دن عباس قاسم جان آن محمد کی دیر ٹور گئے ہر کہیں گم میں تس افوار کر آئے ہون میں تیار آؤ میں کوئی اسوار کر آؤ ارش حداد اہل جبریل تاج لہا کرو رونا شروع کی تے جبریل آدھے پالنے والے میں بھولدان یا وہ حسین جیڑا میرے پر رات آرام کر دا آواز آئی پالنے والے موت دے یا اجازت دے آواز آئی کیا کرے سیا دائس دی مدد کرے سا آواز آئی وانج کر گھن دائی تا ہون میرے پاس دیکھو چہرہ عباس دلا کے جبریل میدان چائے جیڑا دلے آواز آئی عباس میں تھک پیان رکا بچ ہاتھ آئین چاڑ نو کر حاض رہی جیڑا دلے آواز آئی چاڑ نو کر حاض رہی امام اس دے پاس دیکھے فرمین دن میڈ ویر دی شکل دا پاک فرشتہ دے جل دی چھوڑ میدان او مت آگازی سمجھ کے پانی منگے میڈا کوئی نہ دا مومنین تشریف رکھو جیڑے صدا تو مومنین باہر کھڑے نے یا بیٹھے جو بیٹھے نے انہا کے اپیلے جو باہر گاہ دیندر تشریف لیا ون